میں آج سب سے پہلے تو پنجاب گورنمنٹ کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے سنا کہ انہوں نے کتنی ڈیٹیلز کے اندر یہ سکولرشپ پروگرام جو رحمت العالمین کی شیڈو میں کیا جا رہا ہے کتنی ڈیٹیلز انہوں نے کی انٹرمیجیٹ میٹرک میں سکولرشپ دینا انٹرمیجیٹ میں اور پھر انڈرگریجیٹ لیکن اس کے پیچھے جو مجھے اچھی چیز لگی کہ اور کیونکہ اس کی وجہ سے شروع کیا پنجاب نے اور چیف پنسٹر پنجاب نے سپیشل انٹرسٹ لے کے کیا اور اس کے بعد اب ہم یا فیڈل گورنمنٹ اس میں پوری طرح آ گئی ہے اور اختونخواہ کی گورنمنٹ بھی جوائن کر گئی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ سارے پاکستان میں آئے اس کی اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے سب سے بڑا جو اس کے پیچھے فلسفہ وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان نہ کبھی ویسا پیدا ہوا نہ ہوگا کیونکہ کسی بھی انسان کی وہ اچیفمنٹس نہیں ہیں جو ان کی اور جو ایک گتاب لکھی ہوئی ہے ہنڈرڈ گریٹس من میرے خیال انہیں ہارٹ ہے یا کیا اس کا نام ہے اس پر نمبر وان انہوں نے اسیس کر کے ان ٹرمز اف اچیفمنٹ ان کو بنایا ہوا تو مجھے جو بڑی حیرت ہوئی میں تقریبا پاکستان کی جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنی میری عمر ہے اور میں نے یہاں کبھی بھی ایک ایفرٹ نہیں دیکھی اپنے ملک میں کہ جو سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی ہے اس کو ہم مسجد سے نکال کے اپنی ہر روز کی زندگی میں ان کو شامل کریں قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو لیکن وہ کیوں کہتا ہے اللہ کیونکہ قرآن کا سارا مقصد ہے انسان کی بہتری ہمارے لیے گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے بوک آف گائیڈنس ہے ہماری بہتری کے لیے آپ قرآن اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پچھا سکتے یا نقصان پچھا سکتے ہیں لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم اس کتاب پہ چلو تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی آپ کو فائدہ ہے نماز میں آپ کہتے ہیں اللہ مجھے ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی وہ نعمتیں اللہ نے کس کو بکشی سب سے زیادہ نعمت نعمتیں جو بکشی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کوئی اتنا عظیم آدمی نہیں آیا تو جو اس راستے پر چلتا ہے ان کو اللہ نعمتیں بکشتا ہے تو وہ اپنی ہماری بہتری کے لیے سکون ملتا ہے خوشی ملتی ہے روب بہتر ہوتی ہے جو انسان سارا وقت خوشی ڈونڈ رہا ہوتا ہے کوئی پیسے میں ڈونڈتا ہے ہر قسم کی عاشی میں ڈونڈتا ہے لیکن اللہ نے ہمیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں پانچ دفعہ ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں وہ راستہ جس میں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں بکشے گا خوشیاں دے گا سکون دے گا لیکن جو یہ جو سب سے عظیم آدمی تھا جو اس راستے پر تھا ان کی زندگی کا میں نے ریلائز کیا کہ ہماری زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے جمعہ میں جاتے تھے خطبہ سن لیتے تھے اس میں ہمیں بتا دیا کرتا تھا چیزیں لیکن وہ مسجد میں ہی رہ گئے مسجد سے باہر اپنی زندگیاں ری موڈل کرنا یہ سب سے بڑی ہماری اچیپمنٹ ہوگی علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی اسلام کی تاریخ میں جب بھی مسلمان معاشرہ اوپر آیا ہے تو وہ واپس گیا اسلام کے پرنسپلز کے پر جو مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے اور وہ پرنسپلز یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چل کے اوپر گیا یہ اور خیر علامہ اقبال سے تو پانچ سو سال تک کوئی اتنی مسلمان سکولر نہیں آئے تو جو اس کا مقصد ہے ہماری گورنمنٹ کا مقصد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی زندگیوں میں لے کے آئیں اور ان کی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں اور جو ان کی سنت مدینہ کی ریاست میں آتے ساتھ تھی جو انہوں نے سب سے بڑا کام کیا انہوں نے ایک تو رول آف لاؤ اسٹیبلش کیا قانون کی بالا دستی انہوں نے ایک فلائی ریاست اسٹیبلش کی لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن ایمرجنسی نافذ کی غریب لوگ تھے پورے سب کے پاس احتیار بھی نہیں تھے جنگ بدر میں لیکن جب قیدی کفار کے مکہ کے قیدی جب انہوں نے پکڑے اور جو ان کو واپس کر کے پیسے بھی لے سکتے تھے ان سے وہ روایت تھی وہاں کہ ان کے رشتہ دار پیسے دیتے تھے قیدی کو رہا کرنے میں لیکن تب انہوں نے کہا کہ جو بھی دس مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ فری ہے یعنی پیسے سے زیادہ ترجیح دی علم کو اور یہ جو انہوں نے جو جو انگریزی میں ورڈ ایف کوسٹ فور نالج اس کو ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا یعنی کہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ بنا دیا علم سیکھنا تو ایسے ہی نہیں دنیا کے ٹاپ سائنٹس اس کے بعد کئی صدیوں تک مسلمان تھے اور جو پھر وہ میرے خیال میں خلیفہ محمون رشید نے ہاؤس آف وزڈم قائم کیا جہاں دنیا کی کتابی آئیں ٹرانسلیٹ کیا مسلمان لیڈرز تھے تھوٹ لیڈرز تھے تو اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں اور پھر یہ بھی دیکھا کہ ہم نیچے کیسے گئے اور پھر کیسے یورپ آگے گیا تعلیم پہ انہوں نے زور لگا دیا ریسرچ پہ ہماری کوشش آج یہ اٹیمٹ اور یہ میں پھر سے پنجاب گورنمنٹ کو خاص طور پہ ان کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ جب جو نام رکھا ہے رحمت العالمین اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب کے لیے کیونکہ رحمت العالمین رحمت المسلمین نہیں تھے وہ سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے تو اس لیے یہ کوئی بیریئر نہیں ہوگا کہ یہ صرف مسلمان بچوں کو اسکولرشپ ملے گی یہ سب کے لیے سارے پاکستانیوں کے لیے جو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو مجھے چیز اچھی لگی انہوں نے آن لائن پورٹل بنا دیا ہے کہ جو بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے سکولرشپ پہ آن لائن کریں اور پھر ٹوٹلی میرٹ کے اوپر سکولرشپ دی جائیں گے تو یہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی لے کے آئے ہیں یہ ہم کے پی کی حکومت نے بھی ابھی آپ نے کے پی کے پختونخواہ کے چیف پنسٹر کو بھی سنا کہ وہ بھی آپ اناؤنس کر رہے ہیں میں صرف یہ ذرا ماؤنٹس بتا دوں کہ یہ بڑا کبھی پاکستان میں اس لیول کی سکولرشپ نہیں دی گئیں فیڈرل گورنمنٹ ہر سال پانچ اشاریہ پانچ عرب روپیہ خرچ کرے گا سکولرشپ پہ ستر ہزار سکولرشپ دے گا اور یہ پانچ سال تک ہوگا اب سے لے کے پانچ سال تک ہم انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ اٹھائیس عرب روپیہ خرچ کرے گی اور اس میں ساڑھے تین لاک سکولرشپ دے گی پنجاب نے آپ نے سنی لیا انہوں نے پندرہ ہزار ہر سال ایک عرب روپیہ ہر سال دے رہے ہیں کیپی پختونخواہ ایک عرب روپیہ ہر سال اور وہ بھی تقریباً پندرہ ہزار ٹارگٹ میٹ کریں گے اور ان کا بھی آگے جا کے پچتہ ہزار سکولرشپ کا ٹارگٹ ہے پنجاب کا اگلے چند سالوں میں بہتر ہزار ہے پختونخواہ کا اور جس طرح میں نے کہا سیڈرے تین لاک ہم فیڈرل گورنمنٹ سکولرشپ دے گی جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ہمیں پاکستانیوں کو ایک چیز سمجھانی چاہیے کہ قوم جب اوپر آتی ہے ایک عظیم قوم بنتی ہے تو وہ نمبر ون میں پھر سے سٹریس کرتا ہوں رول آف لاؤ قانون کی بالا دستی جب تک ایک معاشرے میں قائم نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں آ سکتا یہ جو رول آف لاؤ ہے یہ جو چیز ہے یہ سمجھنے والی چیز ہے کیونکہ یہ ہی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدہ رول آف لاؤ نہیں تھا مطلب رول آف لاؤ نہیں مطلب کیا ہوتا ہے کہ طاقتوار قانون کے اوپر ہوتا ہے صرف غریب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں تو کبھی بھی ایک قوم عظیم قوم نہیں بن سکتی جو طاقتوار کو قانون کے نیچے نہ لے گیا اور اس سمپل ہے اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک کمزور آدمی کتنی بھی چوری کر لے وہ لندن میں تو فلات نہیں لے سکتا لیکن جو طاقتوار ہے جو بڑے ڈاکو ہیں وہ صرف یہی نہیں کرتے کہ ان کی چوری عربوں میں ہیں وہ پھر پیسہ باہر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں وہ پیسہ نظر آ جاتا ہے تو دو طرح نقصان پچھاتا ہے روپے جو آپ کی کرنسی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے یہ منی لانڈرنگ سے اور یہ جو فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے یونائٹی نیشن سیکٹری جنرل کی جو پینل اس نے بنائی تھی کہ ایک ہزار عرب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے ٹیکس ہیونز میں اور امیر ملکوں میں جاتا ہے تو یہ سارے پیسے والے لوگ لے کے جاتے ہیں یہ غریب لوگ نہیں لے کے جاتے ہیں یہ جو ہمارے جیلوں میں بچارے لوگ ہیں یہ نہیں ہے جو کہ یہ پیسہ باہر بھیج رہے ہیں یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں تو آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے کبھی بھی ملک ترقی کریں نہیں سکتا تو یہ اس کے پیچھے ہے رول آف لاغ کے پیچھے ہے جو کہ مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیا گیا تھا دوسری چیز ہے فلائی ریاست جب تک ایک عام آدمی کا سٹیک نہیں ہوتا ایک سٹیٹ میں یعنی وہ کہے جی میرا بھی یہ ملک ہے وہ تب کہے گا میرا ملک ہے جب ملک اس عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرے گا اور اس کو فلائی ریاست کہتے ہیں یہ بھی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ بنی تھی اور تیسری چیز تعلیم علم کے بغیر تعلیم کے بغیر کبھی بھی کوئی قوم اوپر نہیں جا سکتی آج ہم یہ دیکھ لیں کہ تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں ان کی نمبر دیکھ لیں کتنے ہیں یعنی ہر چیز میں ڈومنیٹ کرتے ہیں تعلیم میں وہ کرتے ہیں فنانس میں وہ کرتے ہیں میڈیا میں وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے شروع سے انہوں نے ریلائز کیا کہ ہم تھوڑے سے ہیں تو ہمیں تعلیم علم سیکھنا چاہیے اور وہ ہر جگہ اپنی صلاحیت سے پڑھ لکھے وہ ان کو دیکھیں تھوڑے سے ہیں اور ہمیں دیکھیں مسلمان ہماری تعداد دیکھیں اور ہمارا انفلنس دیکھیں تو اس لیے پاکستان کی جو ہم نے بیسز ان پرنسپلز کے اوپر رکھیں گے ہم نے جو سٹرگل چل رہی ہے کانون کی بالا دست لی یہ بڑی ابھی مشکل سٹرگل ہے اور انشاءاللہ یہ جیتیں گے اور دوسری کہ یہ جو ہمارے احساس کے پروگرام ہے رہا ہے کہ پختونخواہ ہمارے جو دو صوبے ہیں پنجاب انہوں نے سارے شہریوں کو فیصلہ کیا ہے ہیلتھ انشورنس دینے کا جو کہ بہت بڑا ایک سٹیپ لی ہے اس کا آگے پورے ہیلتھ ہیلتھ سسٹم پر فرق پڑے گا اور پھر پناہ گاز ہم نے بنائی ہے پورا یہ جو انشاءاللہ تارگیڈٹ سبسیدیز دے رہے ہیں ہم اس کے ذریعے احساس کے ذریعے اور پھر جو انشاءاللہ یہ اب ہم نئی چیز شروع کرنے لگے ہیں کہ ہمارے جو ٹرکز کچن آن ویلز میلز آن ویلز یہ جو ہمارا آئیڈیا ہے یہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں نیٹ پر کہ کوئی لوگ بھوکے نہ سوئے ہیں اور پھر جو آخری چیز اب یہ اس کے پر پورا زور لگانا ہے ہم نے ایڈوکیشن کے اوپر علم کے علم کی جستجو کے لیے جو جو ہم نے سارے معاشرے کو اس طرف لے کے جانا ہے یہ ایک سب سے بڑی ہماری سٹرگل ہے اور انشاءاللہ ان پرنسپلز پہ پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا شکریہ وزیراعظم عمران خان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکالرشپ پروگرام کے آغاز کے تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آخر میں تمام زور لگائیں گے علم کے حصول کے لیے تاکہ پاکستان کے اندر ایڈوکیشن کا میار بہتر ہو سکے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی جہاں طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہو عرب و روپے ہر سال غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں منتقل کیا جاتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ہر سال وفاقی حکومت ساڑھے پانچ عرب روپے سکالرشپ کے مد میں دے گی ستر ہزار عمل طور پر میرٹ پر یہ سکالرشپ دی جائیں گی اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی امتیاز نہیں برتا جائے گا وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس پر چل کر جن کی زندگی کو ہم اپنی زندگیوں پر نافذ کر کے نہ صرف اسلام بلکہ اللہ کی نظر میں بھی مقام حاصل کر سکتے ہیں